احتیاط کریں جنوبی پنجاب میں آشوبے چشم وبائی صورتحال اختیار کر گیا ملتان میں مختلف سکولوں کے 368 طلبہ کو گھر بھیج دیا گیا محکمہ تعلیم کی طلبہ کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت اسادزہ کے جانب سے آگاہی لیکچرز کا بھی احتمام ڈاکٹرز نے کرونا کی طرح احتیاط کا مشورہ دے دیا بہاولپور میں بھی آشوبے چشم انفیکشن شدت اختیار کر گیا سوابس کھنٹے کے دوران وکٹوریا اسپتال میں 1050 مریض ریپورٹ ہوئے سرسادک آباسی اسپتال میں 180 مریض لائے گئے اب تک 2500 مریض ریپورٹ ہوئے ہیں اشوبے چشم کی بیماری سے بچنے کے لیے احتیاط لازمی ماہر امراض چشم کے مطابق آنکھوں کی جلن سوجن پانی آنا مرز کی علامات ہیں مرز ایک دوسری شخص پہ آسانی سے منتقل ہو جاتا ہے مرز میں مبتلا افراد ایک دوسرے سے ہاتھ مت ملائیں مسیح آئی کرنے والوں کو عوام کی تکلیف نصر نہ آئے سرگودہ اسپتال میں ڈاکٹرز کی ہرتال دسویں روز پیچواری آؤٹڈور بند ہونے سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا علاج کی امید لگائے دور دراز سے آنے والے مریض پار ہونے لگے انتظام یا مستلسل خاموش تمشائے کا کردار ادا کرنے لگی سیکٹری صحت علی جوان کا دورہ ڈی ایچ کیو ہسپتال لیا ناقص کار کردگی پر سات ملازمین کا زلہ سے باہر تبادلہ کر دیا گیا ریڈیو گرافر ویکسینیٹر لیبارچی اٹنڈنٹ اور دیگر شامل سی پی آئی یونٹ غیر فال ہونے سمیت دیگر شکایات پائی گئی تھی سوشل ویل فیر ملتان کی خالیہ سامیہ تائیناتیوں کی منتصر دیویشنل ڈائریکٹر سوشل ویل فیر سیرمن بیت المال جیسی اہام سیٹے خالی مال امداد کے منتصر مستحقین کا معاملہ بھی لٹک گیا دفتری امور بھی بری طرح متاثر شہر سلطان تحال تحصیل اسپداز سے محروم عبادی بڑھنے کے سبب دہی مراکز سہت میں مریضوں کا رش بنیادی تیوی سہولیات کی ادم فراہمی پر مشکلات درپیش مریض ایلاس کے لیے دیگر شہروں میں جانے پر مجبور زر مبادلہ کا اہم زریعہ کپاس کا مستقبل خطرات سے دوچار خانوال میں سفید مکھی کا حملہ قیمتی فصل طبعہ کسانوں کا بھاری مالی نقصان جالی سپری سے کاشتکار پریشان محکمہ زراد کی طرف سے رہنمائی نہ کرنے کا شکوا ڈالر کو ریورس گیر لگ گیا روپے کی قدر میں اضافہ انٹر بینک میں امریکی ڈالر ایک روپے آٹھ پیسے سستہ امریکی کرنسی دو سو اکانگ میں روپے ستر پیسے پر ٹریڈنگ محکمہ ہرین کے مطابق ڈالر کی قدر میں کمی سے درامتی لاکت میں کمی ہوگی شہر اولیا میں جرائم کو جڑ سے اکھارنے کامیشن اٹھالیس جرائم پیشا گینگ کے ایک سو پینتالیس کاریندے پکڑے گئے چیک کروڑ روپے سے زائد کامالیں مصروقہ برامت ہوا پولیس کی گزشتہ آٹھ ماہ کی کارکردگی ریپورٹ جاری موسنے سرما کے آمد کے ساتھ سموک کا خطرہ بھی منڈلانے لگا ماہرین مہاولیات کی طرف سے احفاظت اقتماد کی ہدا ہے سموک کی وجوہات پسلوں کی باقیات کو جلانا ہے بھٹوں فیکٹریز اور گاڑیوں کا دھوان بھی سموک کا سبب بنتا ہے جنوبی پنجاب میں سموک کے روگ سے نپٹنے کے لئے دامات رحمیہ خان میں مہاولیاتی آلودگی کا سبب بنے والی چار ٹائر فیکٹریز سیل کر دی گئی جرمانے آئے ایڈیشنل ڈیویڈی کامیشنر ریوینیو کی زیر سدارت آگاہی واق بھی کی گئی ملتان میں صحت کے حوالے سے منصوبے تکمیل کی جانب غامزن کارڈیالوجی توسی بلوک میں اوپیڈی کی دو منصلیں مکمل طور پر فار کمیشنر آمیر خٹے کا اچھانک طورہ مریضوں سے فراہم کردہ سہولیات بارے دریافت کیا ڈیویڈی کمیشنر شاکیل احمد بھٹی کا شیخ زید ہسپتال رحیمیہ خان کا طورہ نئے کارڈک سینٹر کا معاینہ پرنسپل ایم ایس کی بریفنگ ڈیویڈی کمیشنر کا کہنا تھا کارڈک سینٹر چار ارب روپے کی لاغت سے ساتھ ماہ میں مکمل کیا گیا ڈی جی خان ریجن کے 14 اے ایس آئی کی ترقی 48 ہیڈ کانسٹیبل اے ایس آئی کے عوضے پر فائز ڈی جی خان کے زیرے صدارت پروموشن بورٹ کا اجلاس 139 پولس افسروں کی ترقی کے کیسز کا جائزہ لیا گیا کام چوروں کے نام کمیشنر ملتان کا سخت پیغام پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کو کارکردگی بہتر بنانے کا الٹی میٹم ناکس کارکردگی کے حامل افسروں کو شوکاز دینے کا حکم دکانوں پر اشرا خورو نوش کے نرخ نامیں آویزہ کیے جائیں پنجاب پولس کا احسن اقدام ڈرائیونگ لائسنس کا اصول ہو گیا آسان منجدان آباد میں پیپر لیس ورکنگ ڈرائیونگ لائسنس کا آغاز کم عمر بچوں کو ہر گز ڈرائیونگ نہ کرنے دیں انچار ٹرافک پولس کے والدین سے اپیس علامہ اقبال اوپن جنیورسٹی کی تعلیمی خدمات کے پچاس سال مکمل ریجنل سینٹر ملتان میں گولڈن جبلی تقریب کیک بھی کٹا گیا وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود کا کہنا تھا درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے دن رات کوشا ہے ایف پی آر کے سرے احتمام انکم ٹیکس بارے اگاہی سیمینا ڈیپٹی کمیشنر ریبینیو بھکر ملک ریاض احمد کا آن لائن اگاہی لیکچر کہا تازر فائلر بند کر ریاض سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بلاول بھوٹو زرداری کی سالگیرہ کے مناسبت سے خانے وال میں تقریب چیرمین پاکستان پیپلز پارٹی کی پینتیسویں سالگیرہ کا کیک کٹا گیا اس موقع پر زلہ جنرل سیکیٹری راو خالد ایڈوکیٹو اور کارکنوں کی کثیر تعداد موجود تھی الخدمت پاؤنڈیشن کی خدمت بے مثال لیا میں مازور شخص کو رکشہ افراحم کر دیا صدر الخدمت پاؤنڈیشن ریزوان خان کا کہنا تھا کمزور اپراد کی خدمت یقینی بنائی سوارا کی ہے رکشہ ملنے سے روزکار کا موقع ملا ہے مازور شخص کا اثار تشکر اور سہنا آیات سجگائنے گلیاں باسار چشنے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جنوبی پنجاب بھر میں تیاریاں سٹال سجگائے شہری سجاوٹ کا سامان خریدنے میں مصروف قیام آمن کے لیے انتظامیاں بھی متحرک سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات موسیقی موسیقی